ملتان میں اشیاء خورو نوش کی سرکاری قیمتیں نظر انداز کی جا رہی ہیں زلین تظامیہ خاموش تماشائی شہری ناجاز منافع خورو کی ہاتھوں لٹنے لگے ادرہ کی سرکار قیمت 482 جبکہ مارکیٹ میں 600 روپے فکلو برقرار ہے مزید تفصیلات جانیں گے شکیل سلطان سے شکیل بتائیے گا ہمیں یہ بلکل بات کی جائے ملتان شہر میں سبزیاں پھل چکن اور انڈے کی قیمتوں کے حوالے سے تو زلین تظامیہ اس پر خاموشی سادے ہوئے ہیں کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر جو سرکاری نرخ نامہ جاری کیا جاتا ہے اس کی مارکیٹ میں کوئی وقت نظر نہیں آتی کیونکہ سرکاری قیمتوں کو نظر انداز کر کے منڈی دکانوں اور ریڈیوں پر جو ہے سبزیوں اور پھلوں کے اپنے ہی نرخ لگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ انڈے کی صورتحال بھی دکانوں پر یہی نظر آتی ہے آج کے تازہ بہو کی بات کریں تو چائنا لیسن 536 پر مقرر کیا گیا ہے مارکیٹ کی قیمت 600 ہے ادرک 482 مقرر کی گئی ہے مارکیٹ کی قیمت اس کی بھی 600 ہے اس کے ساتھ دیسی بیاز جو ہے وہ 214 روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ اس کی فیک کلو مارکیٹ کی قیمت 280 تک پہنچی ہوئی ہے اسی طرح آلو کی بات کریں تو آلو کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 40 سے 44 تک مقرر کی گئی ہے فی کلو جبکہ مارکیٹ میں ساٹھ پیہ کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے اسی طرح دیگر سبزیاں بھی اسی طرح مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں سرکاری نرک کچھ اور ہیں جبکہ مارکیٹ کے نرک جو ہیں وہ کچھ اور نظر آتے ہیں اس کے ساتھ پھلوں کی بات کریں تو پھلوں میں سیب مختلف اقسام اور کالیٹی کے حساب سے کم سے کم ایک سو تیس زیادہ سے زیادہ دو سو نوے تک سرکاری نرک نامے مقرر کیے گئے ہیں جبکہ مارکیٹ میں یہ چار سو پیہ فی کلو کے حساب سے بھی فروخت کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ جو کیلے ہیں ان کی قیمت بھی اسی طرح نظر آتی ہے زیادہ سے زیادہ مارکیٹ میں جو ہے وہ ایک سو تیس پیہ فی دجن تک مقرر کیے گئے ہیں لیکن ایک سو ایسی پیہ فی دجن کے حساب سے بھی فروخت کیے جا رہے ہیں دکانوں پر اسی طرح انگور کی سرکاری قیمت پانچ سو چوراسی مقرر کی گئے ہیں مارکیٹ میں جبکہ یہ احساسوں سے آٹھ سو رپی کلو کے حساب سے بھی فروخت ہو رہے ہیں اسی طرح کینو فروٹر ان کی قیمتیں بھی مارکیٹ کی جو ہیں وہ دس سے بی زیادہ نظر آتی ہیں سرکاری قیمت جو ہے وہ اسے کم نظر آتی ہے تو سرکاری قیمتیں سبزیوں اور پھلوں میں جس طرح نظر نہیں آتی ہے لاغو اسی طرح چکن اور انڈے کی مارکیٹ میں بھی یہ ہے جبکہ آج چکن کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے پانچ سو ستر سے بڑھ کر چھ سو نو رپی کلو تک پہنچ گئی ہے تو چکن کی قیمت میں دوبارہ سے ایک اضافہ ہوا ہے جس نے شہریوں کو بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے اور اس خود ساکتہ مہنگائی سے پریشان شہری حکومت سے ہی آلاف سران سے زلینظام میں سے بھی مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ سرکاری قیمتوں کو لاغو کروائیں مہنگائی کو کم کیا جائے تاکہ عام شہریوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر زندگی کی بنیادی کھانے پینے کے اشیاء جو ہے وہ خردیدنا آسان ہو سکے جی بہت شکریہ شکل سلطان